موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد ناظرین آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال ہے خیر مقدم ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے کل انشاءاللہ دس جلحزہ ہے اور کل انشاءاللہ ہم لوگ عید کی خوشیاں منائیں گے پیشگی آپ تمام کو عید کی مبارک بات تقبر اللہ منہ ومنکم اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح بار بار ہمیں عید کی خوشیاں نصیب فرمائے آئیے ناظرین آج ایک بار پھر ہم آپ کے روبرو حاضر ہیں انشاءاللہ عید سے ریلیٹڈ جو بھی مسائل ہیں جو بھی سوالات ہیں اور آپ کے یہاں جو بھی الجھنے ہیں انشاءاللہ ان کے حل کے لیے ہم حاضر ہیں آج کے اس پروگرام میں بھی ہمارے درمیان شیخ کیفات اللہ سنابلی صاحب اور اسی طریقے سے شیخ انیسو رحمان مدنی صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں ہم تہہ دل سے اپنے مشایخ کا استقبال کرتے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ جو کچھ بھی مسائل ہوں گے جو کچھ بھی آپ کی طرف سے سوالات ہوں گے ان کے حل کی ہماری کوشش ہوگی اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر کے ذریعے آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ ہم سے ڈائرے پوچھیں انشاءاللہ یہ دس سے گیارہ بجے تک یہاں موجود ہوں گے جو بھی سوالات ہوں گے انشاءاللہ ان کے حل کی ہماری پوری کوشش ہوگی جی شیخ کل انشاءاللہ عید ہوگی تو عید سے ریلیٹڈ آج ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے عید کے آداب کے حوالے سے کچھ باتیں ہو جائیں کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کس طرح کی تیاریاں ہونی چاہیئے کن آداب کا خیال ہو دیکھیں عید سے پہلے سب سے پہلی چیز تھی یہ ہے کہ آدم غسل کرے گا جمعہ کے دن اس کو بھی بعض روایات میں عید کہا گیا ہے اور اس میں غسل کی تاقید کی گئی غسل کی فضلت بیان کی گئی اب تک کہ بعض علماء تو اس کو واجب تک کہیں گے تو جب جمعہ جو ایک چھوٹی سی عید ہے ہفتے کی عید ہے اس میں غسل کی تاقید ہے یا اس کی ترقیب دلائی گئی ہے تو یہ جو سالانہ عید ہے اس میں تو بدر جولہ غسل کا اعتمام ہونا چاہیے یہ پہلے بات اور اسی طرح سے عید کے دن آدمی خوشبو اگرہ زینت اختیار کرے اچھے کپڑے پہنے غسل اور اچھے کپڑے پہنے خوشبو استعمال کرے امام بخاری رحملہ نے صحیح بخاری میں باپ باردانا اب تجمع تجمع اختیار کرنا یعنی اچھے کپڑے پہنے اور اس کے تحت بعض روایات بھی آتی عمر فارق رضی اللہ تعالی نے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا ایک کپڑے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو خرید لیتے اور آپ عید کے دن پہنتے اس کو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ عید کے دن اچھا کپڑا پہننا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا عید کی تنہ چکڑا پہنے کا تو یہ عید کے دن کے آداب ہیں کہ آدمی غسل کرے اچھے کپڑے پہنے اور اسی طرح سے ایک اور چیز ہے کہ عید کے لیے آدمی جب نکلے عید کی نمائے پڑھنے کے لیے تو تقبیرات کا تو مسئلہ ہے ہم پہلے بات کر چکے ہیں تقبیرات کہتے ہیں اسے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ عید العظہ کی دن بگیر کھائے پیئے کچھ نہیں جیسے عید الفطر میں کیا کچھ کھا کے جاتے ہیں کچھ کھا پی کے جاتے ہیں لیکن عید العظہ میں بگیر کھائے پیئے عیدگاہ نکلنا ہے تو یہ چند اہم آداب ہیں عید العظہ کے جو راستہ تبدیل کرنا ہاں جاتے وقت جس راستے سے جائیں گے آتے وقت راستہ آپ بدل دیں گے صحیح بخارے وغیر کرو رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹتے تھے تو راستہ آپ تبدیل کرتے تھے شیخ سنت کیا ہے عید کی نماز کہاں ادا کی جائے عید کی نماز اصل تو یہی ہے کہ عیدگاہ میں ادا کی جائے کھلے میدان میں یا کھلی جگہوں پر ادا کی جائے جیسا کہ یہ معمول رہا ہے صحابہ اکرام کے دور میں نبی علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی معمول رہا ہے تو یہی سنت ہے لیکن اب جیسے کہ شہروں میں جو آن گھنی آبادی ہے اس قسم کا نظم نہیں ہے کوشش ہے کرنا چاہیے کہ اصل تو یہی ہے کہ کھلے میں ادا کی جائے لیکن اگر ایسا ہے کہ نہ یہ امکان ہو اس کا انتظام نہیں ہے تو وہ ادا کی جا سکتی ہے مسجد ممی جگہ ہے جامعہ میں دیکھیں ایک چیزی ہے مسلمانوں کے یہاں استعمائی طور پر غفلت بھی بائی جاتی ہے ایک بڑے میدان کا انتظام کرنا کوئی بڑی بات نہیں ایک اکیلہ آدمی کماتے کماتے اتنا کمالیتا ہے اتنی بڑی بڑی بلڈنگ بڑے بڑے اسپتال اکیلے بنا لیتا ہے اور یہ پوری دنیا صرف ہندوستان کے بات لیں تو پوری ہندوستان کی مسلمانوں کے پاس کیا اتنا پیسہ نہیں کہ ایک بڑا سا میدان جگہ جگہ ہر ایریے میں ہر جگہ ایک نظم ہو سکتا ہے اور کیا جا سکتا ہے بہت سے ایسی جگہیں ہیں اسلام علیکم علیکم السلام جی کہاں سے بات کر رہا ہوں جی میں لیگر سے بات کر رہا ہوں جی کیا سوال آپ کو میرا سوال جتا ہوں جو دینی ہیپ لائن کا اپیسود آتا ہے وہ کب آئے گا اچھا اچھا دینی ہیپ لائن کا کب آئے گا جی شیخ موجود ہے جی شیخ کب آئے گا بتائیں دیکھیں اس ویچ میں کچھ سے دوسرے پروگرام چل لیں یہ لائی پروگرام چل لائی سے وہ رکا ہوا ہے انشاءاللہ یہ عید کا موقع ہے چار دن سمجھے عید ہوتی ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ دوبارہ وہ سسلہ شروع ہو دینی ہیپ لائن کا تو انشاءاللہ یہ عید کا جو دن ہے چار دن ہے نا یہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور لوگوں کا ڈیمانڈ عشق ضرورت ہے تو اس کا خیال رہے کہ وہ وقت پہ لوگوں کو ملتا رہے جی بلکل انشاءاللہ وقت پہ آپ کو ملے گا چونکہ عید کی مناسبت سے کچھ اور پروگرامز تھے تو کوئی اور سوال ہو انشاءاللہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ تو یہ جگہ کے حوالے سے گفتگو چلیہ دیں جگہ کے حوالے سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے اندر کہ اجتماعی شہور ہونا چاہیے اجتماعی فکر ہونی چاہیے اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ خرید کے وقت آپ کو کیا لگتا کہ مطلب اس میٹر کو لے کر لوگ سیریس ہیں نہیں بلکل نہیں سیریس آپ دیکھیں کہ دو دو تین تین جماعت ہو رہی ہے ایک جگہ تو ہم کیا اسلام کا جو ایک طریقہ ہے نماز پڑھنے کا وہ طریقہ بلکل بدل چکا ایک تو مسجد میں ہو رہی ہے نماز اوپر سے دو دو تین تین جماعت ہو رہی ہے یہ اس اسلام ہمیشہ چلتا رہی ہے بطلب دو کلو میٹر کے اندر چار چار مسجدیں ہیں چاروں میں چاروں میں دو دو تین تین جماعتیں ہو رہی ہیں تو یہ اجتماعیت کہاں ہے ایک ہی مسجد میں تین تین جماعت ہو رہی ہے تو کہاں اجتماعیت ابھی ہمیں اگر اقیقہ کرنا ہو میدان مل جاتا ہے پروگرام کرنا ہو شادی کرنا ہو میدان مل جاتا ہے حالانکہ وہ ایک آدمی کا میٹر ہوتا ہے ایک گھر کا مسئلہ ہوتا ہے وہ تنہا انتظام کر لیتا ہے یہ سارے مسلمانوں کا ذمہ داری ہے اور سارے مسلمان مل کے نہیں کر سکتے ہیں بلکل کرنا چاہیے کوشش کرنے چاہیے خاص طور سے وہ لوگ جو مطلب اجتماعی عہدوں پر ہیں اور وہ مطلب اس کے نمائندہ ہیں تو ان کو ایسا کوئی ایسی ترتی بنانی چاہیے ایسا سٹ اپ بنانا چاہیے لوگوں کو بھارنا چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے سمیل جل کے کوشش کرو اور ایک بڑی سی ادگاہ ہو ہماری ہر سال جو ہے مطلب وہ تو ہمیشہ کے لیے وقف اگر کر دیں تو ہمیشہ کے لیے مسئلہ ختم ہے یہ تو بہت بہت چاہ رہے ہیں یہ جو قرائے پہ لینے والی بات ہے یہ کب تک آپ لیں گے پتہ نہیں نہیں بلکہ میں جانتا ہوں بہت سے جگہیں شیک ایسی ہیں کہ آپ قرائے پہ نہیں آپ کو فریم ہو جگہ مل جائے گی آپ جائیں تو پہل تو کریں مطلب وہ شعوری نہیں ہے بس چلا ایسے جہاں ملا موقع پڑھ لی چلا یہ معاملہ ہمارے اچھا اس میں چیز ہے بھی شیک جو اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ جو معذور خواتین ہیں وہ بھی ایدگاہ آئیں تو کہاں کیسے جائیں گی وہ خواتین جب مسجدوں میں احتمام ہوگا تو وہ ایک حروم ہو سکتی ہے اچھا ایدگاہ میں عورتوں کے جانے کے حوالے سے یہاں پہ میں روک کے بات دھتا دوں یہ جو اگر آپ کے کہنے کا مطلب ہی ہے کہ عورت اگر حیز کی حالت میں ہے وہ مسجد نہیں جا سکتی ہے تو یہ مسئلہ کوئی متفق علی نہیں ہے اس میں بھی اہل علم کی دورائے ہیں مساجد میں حیز والی عورتیں بھی آ سکتی ہیں دیکھیں آج کل بہت ساری مساجد میں نسوہ اسکول چلتا ہے نہیں اس میں اب جائیں گی نماز نہیں پڑے گی وہ جگہ کا بھی مسئلہ دو دو جماعتیں آپ کی بات یہ ٹھیک ہے کہ جگہ کی بہت تنگی ہے تو جا کے وہ کہاں رہے گی یہ ٹھیک ہے اس اعتباس سے تو آپ کی بات صحیح ہے لیکن کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ کوئی متفق علی مسئلہ ہے وہاں ان کی انٹری ہی نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں بلکہ ہم جو راجی سمجھتے ہیں ہمارے نظر جو بات درست ہے وہ یہ کہ ہے اس کی حالت میں ایک عورت جا سکتی ہے مسجد میں جیسے کوئی پروگرام ہے یا آج کل ممبئی کی بہت ساری مساجد میں ہوتا ہے تدریس نصمہ ادارے چلتے ہیں اس میں چاہے طالبات ہوں چاہے مولیمات ہوں ہے اس کی حالت میں آ سکتی ہیں پڑھا سکتی ہیں کوئی مسئلہ ہے اب اس کی دلائل پر جانے کا وقت نہیں ہے لیکن یہ زمین میں نے بات واضح کر دیا کہ اس کی گنجائش بلکل بس وہی کہ نماز نہیں پڑھے گی نماز نہیں پڑھے گی بس جا سکتی ہے صحیح سی اچھا مرد عورتوں کے لیے عیدگاہ میں جانے کی جو تعقید ہے اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں بلکل اس پر عمل ہونا چاہیے صحیح بخاری اگرہ کی روایت ہی باقیدہ حکم ہے کہ عورتیں نکلیں جن کے پاس ڈپٹا نہیں ہے چادر نہیں ہے دوسروں سے بھی مدل دیں اس میں لیکن جائیں امیتیہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے حلت ہے کہ اس میں تو یہ بھی ہے نا کہ جو حیز کی حالت میں ان کو بھی حکم دیا گیا تم بھی نکلو جن کے پاس ڈپٹا نہیں ہے اور عام خواتین سب کو الگ الگ کر کے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نکلیں جائیں تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی سخت تعقید ہے کہ خواتین کو بھی عیدگاہ کے لیے نکلنا چاہیے اصل میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عید کا جو منظر ہے نا ایک میدان میں جمع ہونا یہ اصل میں یہ جو اجتماع ہے یہ مجمع یاد دلاتا ہے اس آخرت کے مجمع کو جو محشر میں ہم سب اکٹھا ہوں تو اس کی اس طرح سے ایک مزاج بنتا ہے ذہن میں آتا ہے کہ ایک دن ہمیں وہاں بھی ایسے اکٹھا ہونا ہے تو کب میں مزاج بنے گا جاؤں سب میدان میں آ جائیں بار بچے چھوٹے بڑے جس میں محشر کا تذکرہ ہوتا تھا جو اس کی رکھتوں میں جس صورتیں پڑی آتی تھیں ان آیات میں ہوئی جس میں قیامت کا ذکر ہو آخرت کا ذکر ہو سیئی سیئی تو شیخ ہمارے ہیں کیوں نہیں ہیں تمام ہوتے ہیں یہ عورتوں کے عددہ میں جانے کے لیے بعض حلقوں کیوں میں یہ ہے کی ممانعات ہے اور وہ فتنے کا اندیشہ یا اس قسم کی چیزیں ان کے ذہنوں میں ہیں تو وہ اپنی خواتین کو مسجد میں آنے سے رکھتے ہیں عام نمازوں کی پابندی لگا کے رکھی ہے جب تاقیدی حکم ہے اور آپ نے یہاں تک حکم دیا کہ حائزہ عورتیں آئیں جن کے پاس روپٹہ نہیں ہے وہ دوسرے کا لے کر آئے لیکن وہ بھی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آتی تھی تو ایک متفق علیہ مسئلہ تھا تو یہی بس یہ ہے کہ ایک خاص طبقے نے اپنے جو ان کے بڑے کہہ رہے ہیں یا اس پر جو فیصلہ کیے ہوئے ہیں حالانکہ وہ صحیح حدیثیں اگر وہ دیکھیں اور صحیح حدیثیں پر عمل کریں تو صحیح باتیں ان کو بھی کرنا چاہیے کہ اپنے عورتوں کو تاتھ کریں آج آپ دیکھیں کہ آج کیوں روکتے ہیں یہ اس لئے کہ فتنہ نہ ہو جائے فتنہ نہ ہو یعنی مرد اور عورت کا اختلاف اور آج کے دور میں اس طرح کی بات کرنا تو بہت ہی عجیب وغریب بات ہے آج عورتیں ہر جگہ پہنچ رہی ہیں بازاروں میں مارکٹ میں قبرستان میں درگاہ میں ہر جگہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں اعتراض ہے تو صرف اس میں کہ اگر وہ حصیح میں آگئے ہیں یعنی ان کی خواتین جو ہے تبلیغ وغیرہ اور دعوت وغیرہ کہ میلان میں نکل رہی ہیں نکلتی ہیں وہ ایسا نہیں ہے نہیں آج کم سے کم آج تو ان کو اپنے اس موقع پہ نظر سانی کرنے چاہیے جو علماء آپ تک کہتے آ رہے ہیں جاہی سے باتیں انہوں نے اپنی طرف سے کہا ہے قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے قرآن و حدیث میں اجازت ہے اگر انہوں نے اپنے زمانے کی حساب سے یہ کہا تھا کہ مسجد میں عورتیں نہ جائیں تو آج نظر سانی کرنا چاہیے ان کو کہ آج کیا حالت ہے آپ کے عورتوں کی سب کی عورت عورت کا معاملہ جو فتنے کا معاملہ ہے تو عورت مسجد میں رہے گی تب فتنہ ہے یا مارکیٹ میں گھر میں عورت جہاں بھی رہے عورت کا پروجودی فتنہ ہے کہیں بھی جائے گی دیکھیں فتنہ تو کہیں بھی جائے گی لیکن اس کی ویسے آپ مسجد کے دروازے تھوڑی بند کر سکتے اور چلو کسی دور میں آپ نے بند کیا تھا جس دور میں بعض علماء نے فتوہ دیا تھا کہ نہیں جانا چاہیے اس دور میں دیکھیں عورتیں اور کہیں بھی نہیں جاتی تھی یا حقیقت یہ نہ بازاروں میں جاتی تھی نہ مارکیٹ میں جاتی تھی نہ درگائے پہ جاتی تھی نہ کبرستان جاتی تھی مطلب کہیں بھی نہیں جاتی تھی عام طور پر شکر اس وقت مطلب اس طرح سے بھیڑ لگا کے نہیں جاتی تھی شکر دیکھیں عورتیں اس وقت جہاں جہاں ہیں عورتیں کہاں ہیں گھر میں ہیں گھر میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں آج کل پردے کے کوئی خاص احتمام نہیں عورت مارکیٹ میں ہے وہاں پہ بھی فتنے کا مسئلہ ہے عورت جوب کر رہی ہے عورت سفر کر رہی ہے جہاں جہاں آپ عورت کی شمالیت آپ دیکھیں گے ان کو دیکھیں اور پھر مسجد دیکھیں میں سمجھتا ہوں مسجد میں سب سے زیادہ انسان اللہ سے ڈرتا ہے ایک برا انسان بھی ہوتا ہے ایک برا انسان بھی ہوتا ہے ارے نہیں مسجد ہے بھئی احترام ہے مکان کا احترام ہے احترام ہے تو وہی منع کر دیا اچھا اللہ کے نبی سنن کے دور میں بھی آپ دیکھیں مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی سنن کے دور میں صحابہ آگئے ہیں اور صحابیات پیچھے ہیں نماز میں صحابہ سجدے میں جاتے ہیں تو سطر کھل جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے نہیں کہا بے پردگی ہو رہی ہے کل تم سے کل مت آؤ نماز میں آپ نے یہ حل پیش کیا کہ نہیں پہلے وہ اٹھ جائیں باقاعدہ سطر صحیح ہو جائے پھر اے خواتین پھر تم جو ہے اپنے سروں کو سجدے سے اٹھاؤ تو آپ نے تو اگر کہیں کسی علاقے میں لگتا ہے کہ فتنہ ہے تو اس کا انتظام کیا جائے حل کیا جائے یہ بول کر کہ فتنہ ہے سب سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ذنکاری ہو جائے وہ واقعہ بھی پیش آیا نبی کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آ گیا اتنا بڑا واقعہ پیش آنے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد سے عورتیں نہیں آ سکتے تو اب ہم کس فتنے کی بات کر رہے ہیں نہیں اس میں شک اگر کسی ایک خاتون کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا یا کسی ایک علاقے میں پیش آیا اس کو بنیاد بنا کر ہر جگہ بند کر دیں یا کسی ایک کے مسئلے کو لے کر سارے لوگوں پر پابندی لگا تو یہ کونسی بات ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ جیسے عید الفطر ہے یا عید الازع ہے خاصت سے عید الفطر میں دیکھیں عین عید کی رات میں عورتوں سے بازار سجا ہوا ہے عورتوں میں ہیں بس وہ عید کے دن جو ہے نہیں جائیں گے فتنہ ہو جائے گا ایک دن پہلے فتنہ نہیں ہے اگلے دن فتنہ ہو جائے گا اتنے بڑے خیر سے محروم کرنا عورتوں کو محلی نطر ہے میں شک ایسی بہت سے خواتین کو جانتا ہوں کہ پوری زندگی انہوں نے گزار دی اور کبھی انہوں نے خطبہ نہیں سنا کبھی مسجد کا موں نہیں دیکھا یہاں تک یہ قرآن پڑھنے نہیں آیا جس طرح ہمارے ایمان میں کمی ذاتی ہوتی ہے ان کے بھی ایمان میں کمی ذاتی ہوتی ہے یہ پیغام یہ بیان سن کر یہ تقریریں سن کر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ مواقع ان کے لیے نہیں ہے وہی گھر میں رہنا وہی کھانا بنانا کپڑا دھننا اور زندگی گزار کر وہ چھلی گئیں مر گئیں اسلام کا صحیح پیغام کیا ہے قرآن کا پیغام کیا وہ نہیں سمجھ سکیں تو عورت سماج کا ایک بڑا حصہ ہے اور سماج کی ترقیمی اسلام میں اس کا بھی بڑا ہاتھ ہے اگر اس کو دین سے اسلام سے دور رکھو گے اسلامی تعلیمات اس کے ہاں نہیں ہوں گی ایمان میں اور جذبے والی ان کے ہاں وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو کیسے ان کی حصے داری ہوگی سماج میں شیخ اس موقع سے کوئی خاص آخری پیغام اس مسئلے کے حوالے سے بھئی اس مسئلے کے حوالے سے وہی جو میں نے ابھی کہہ دیا وہی پھر دور رہوں گا کہ آج جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ عورتوں کو ایکسس آپ نے خود دے رکھا ہے جا رہی ہیں اور ہر جگہ آپ کو برداشت ہے تو مسجد میں جہاں کوئی حقیقت میں کوئی ایسا فتنہ رونوہ نہیں ہو رہا ہے اگر آپ کو یہ اندیشانہ کی فتنہ ہوگا تو میں کہتا ہوں بس اتنا آپ بتائیے کہ جیسے اہلے دیس مساجد ہیں اس میں عورتیں آتی ہیں آپ جرہا ہشٹری چک کر کے ہمیں بتا دیجئے کہ پچھلے سو سال میں کتنے واقعات آئے فتنہ رشک جیسے عورت گھر میں ہے کوئی ایک واقعہ مزید تو مسجد بھی تو اس طرح کا گھر ہے آپ انتظام کیجئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے سو سال میں یہ ریسنٹی اس زمانے میں قرآن جوانے کی بات نہیں کر رہا ہوں اس زمانے میں ہندوستان کی صرف بات کرتا ہوں ہندوستان میں اتنی مساجد میں عورتیں جاتی ہیں عدگاہ بھی جاتی ہیں سو سال کی تاریخ میں آپ مجھے کوئی ایک واقعہ بتاؤ کہ یہاں جا کے کوئی فتنہ ہوگا ہے کتنا ہوا بتاؤ آپ کر رہے ہیں فتنہ ہو جائے گا کتنا فتنہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ایک ہے نا ریکارڈ ہے نا ایک کمیونٹی کا ایک مسئلہ کا ایک ریکارڈ ہے کہ عورتیں جاتی ہیں کون سا فتنہ ہو گا اس کے باوجود بھی یہ کہنا ہے کہ نہیں فتنہ ہوگا اور جبکہ ہر جگہ آپ نے دروازہ کھول لکھا ہے کہ وہاں جائیں وہاں جائیں تو یہاں پہ نہیں روکنا کیا جو آپ نے اشارہ کیا نا کہ دین سیکھنے کا جو مسئلہ ہے تعلیم ان کو تعلیم بھی نہیں مل پاتی اس لئے ان کا حق ہے سیکھنا خطبہ سننا اور اسی طرح سے مسجد کی جو برکت ہے وہاں جانے کی جو برکت ہے عرش کے سائے میں ہوں گے مجل سے دل لگا رہے تو اگر عورت کو بھی ایک سب دیا بہت سارے خیر سے محروم رہے ہیں بہت سارے خیر سے محروم رہے ہیں اللہ سانی فرمائے شیخ یہ عید کی نماز کا مختصر طریقہ بھی سامنے آ جائے چونکہ کل عید کی نماز انشاءاللہ لوگا جاں بہت اچھا سوال کیا آپ نے بہت سارے لوگ یہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے تو عید کی نماز کا طریقہ سمجھانے کے لئے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جیسے فجر کی نماز ہے نا دو رکعت ہم پڑتے ہیں بس ٹھیک ایسے ہی عید کی نماز ہے یا اور واضح انداز میں کہنا چاہیں تو فجر کے بجائے ہم جمعہ کی نماز کہہ دیں بس اس میں خطبہ تو ادھر و ادھر ہوتا ہے اب جمعہ میں خطبہ پہلے ہوتا ہے اور عید میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے لیکن یہ جو دو رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ ہے جمعہ کے دن بلکل وہی طریقہ ہے سورت بھی وہی پڑھے جا سکتا ہے بلکہ ہے بھی نا حدیث میں کہ وہی سورت سور قاف سور قاب بھی سور راشیہ سور اعلیٰ وہی ہے تو اگر ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں نا ویسے ہم کو یہ پڑھنا ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کبھی سوال کرتے ہیں کہ عید میں جب ہم سجدہ میں جائیں گے تو کیا پڑھیں گے رکو میں ہم کیا پڑھیں گے بھائی وہی پڑھنا ہے جو عام نمازوں میں آپ سجدے میں پڑھتے ہیں اس کا سجدہ بھی تو اس لئے ان شارٹ آپ ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے جمعہ کی دو رکعت پڑھتے ہیں ویسے آپ کو پڑھنا ہے صرف ایک چیز کا اضافہ ہوتا ہے وہ ہے تقبیراتِ زوائد بس یہی آپ کو سیکھنا ہے یہی آپ کو جاننا ہے باقی صرف ایک جملہ میں یہ کر لیں کہ جیسے جمعہ کی دو رکعت پڑھی آتی ہے ایسے آپ کو عید کی نماز پڑھنا ہے اس میں اضافہ کیا ہے تقبیراتِ زوائد اور تقبیراتِ زوائد میں بھی مقتدی حضرات کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ امام کی ذنہ داری آپ کو سیکھ فالو کرنا ہے امام کیا کہے گا پہلی رکعت میں سات تقبیرات کہے گا اور دوسری رکعت میں دونوں رکعت میں سب سے پہلے اللہ اکبر کہ کے نیت با دیں یہ جو تقبیراتِ زوائد ہیں یہ کی جگہ کیا ہے قیرات سے پہلے قیرات سے پہلے تو دونوں جیسے پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہے گا دعائے سنا پڑھے گا تو اب جو ہے قیرات شروع ہونے والی ہے سورہ فاتحہ اس سے پہلے وہ ساتھ اللہ اکبر ساتھ اب اسے دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہوا اب کھڑا ہوا تو ایک تقبیر کہتے ہوئے یہ کھڑا ہو گیا لیکن اب قیرات شروع ہونے والی ہے تو اس سے پہلے پانچ تقبیرات اور کہلے گا تو یہ سب امام کی ذمہ داری ہیں مقتدی حضرات کو اس میں کچھ کرنے کی ضرور تنیاب تک اس میں ایک مسئلہ اس میں اور بھی اس تقبیراتِ زوائد سے کچھ مسئلے اور جڑے ہوئے ہیں جیسے تقبیراتِ زوائد کتنی ہونی چاہیے اس کو لے کے ایک اطلاع پہ تو اس میں بھی مقتدی حضرات کا کوئی مسئلہ نہیں وہ امام کی ذمہ داری ہیں وہ جیسے نہیں مرتے ہیں امام اللہ عبر کہیں گے دوسرا ایک مسئلہ جلا ہوا ہے مقتدی حضرات کو اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے وہی کی تقبیراتِ زوائد پہ رفول دین کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے یہ ایک مسئلہ ہے تو اس میں بھی راجع بات ہی ہے کی نہیں کرنا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایدین کی نماز میں تقبیراتِ زوائد میں رفول دین ثابت نہیں ہے اور اسی طرح سے صحابہ میں بھی کسی بھی صحابی سے صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے بعض صحابہ کی طرح منصوب ہیں لیکن صحیح سنت سے کسی بھی صحابی سے ایدین کی نماز میں وہ جنازہ کی نماز میں جنازہ کی نماز میں عبداللہ ابن عمر جو کہہ رہے ہیں جنازہ کی نماز میں البتہ سنن بھائی کے وقی بات روایت میں ہیں وہ عمر فاروق رضی اللہ کے بارے میں لیکن وہ صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے صحیح سنت سے ثابت ہے نا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ جنازہ کی طرح سے اگر جنازے سے اگر کیاس کرتے ہوئے اگر یہاں نہیں نہیں کیاس کر سکتے جنازہ میں جنازہ میں وہ تقبیرات زوائد تھوڑی ہے وہ تو چاری تقبیر ہے اس کو زوائد کیسے کہیں گے اس تقبیر میں اگر وہاں ثابت ہے تو یہ بھی تقبیر ہی ہے تو اگر کیاس کر کے نہیں نہیں کیاس نہیں کریں گے کیاس نہیں وہ بھی کیا ہے وہ بھی مسئلہ کیا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل ہے وہاں بھی متفق علیہ نہیں ہے کہ جنازے میں رفعہ دن کریں گے ہر تقبیر ہے بلکہ وہاں بھی ہماری گر کوئی رائے پوچھتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں چاہے تقبیرات چاہے جنازے کی نماز ہو اور چاہے ہی دن کی نماز ہو دونوں نماز دونوں جگہ ان تقبیرات میں یہاں تقبیرات زواید میں رفعہ دن نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں لیکن چونکہ جنازے میں صحابی سے ثابت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اس پر اعتماد کرتے ہو کوئی کرتا ہے تو چلو کچھ نہیں کہتے ہیں چلوئے ان کا اپنا مسئلہ ہے کر سکتے ہیں لیکن یہاں جو مسئلہ تقبیرات زواید یہاں تو تو کسی صحابی سے بھی ثابت ہیں ہم نماز میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسائل میں ایک نماز سے دوسری نماز میں قیاس کیا جا رہا ہے حالانکہ وہ مستقل الگ عبادت ہے یا الگ عبادت ہے اس کے باوجود بھی قیاس کیا جا رہا ہے تو یہاں پر اگر صحابی کا وہاں عمل ہے تو گرچہ وہ الگ نماز ہی یا الگ نماز ہے بھئی یہ تقبیرات زواید ہے اس کو تقبیرات زواید تھوڑی کہتے ہیں بھئی قیاس کرنے کے لئے جیسے قنوط میں قیاس کی بات ہوتی ہے یہ بھی قنوط ہے وہ بھی قنوط ہے مطلب ایک چیز کچھ تو ملتی ہے نا یہاں پر کیا یہ تو تقبیرات زواید ہے جنازے کی تقبیرات زواید تھوڑی ہے کیسے اس پر قیاس کریں گے علت ایک نہیں ہے اس کے اندل اس کے علت علاق ہے مطلب دونوں میں نہیں باقی ہے وہ بھی تقبیر ہے یہ بھی تقبیر ہے لیکن یہ بس یہ تقبیرات زواید دے دیا گیا ہے اس میں رکوع ہے سزدہ ہے سب کچھ ہے خود جنازے میں آپ دیکھیں ایک مسئلہ آپ کو بتاؤں جنازے میں جنازے میں ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ دعائے استفتائے پڑھیں گے کی نہیں پڑھیں گے تو کچھ لوگی کہتے ہیں کہ یہ بھی عام نمازوں کی طرح ایک نماز ہے اس لئے پڑھیں گے جبکہ بعض علماء کہتے ہیں نہیں پڑھیں گے اور یہی صحیح بات ہے کہ جب عام نمازوں میں ثابت ہے تو پڑھیں گے یہاں پہ یہ ثابت نہیں تو نہیں پڑھیں گے تو وہاں بھی کوئی کیاس کرتے ہوئے پڑھ لے تو کیا حرج ہے کیوں نہیں حرج ہے جب وہاں پہ بتایا گیا نا اگر طریقہ نہیں جیسے کہیں پہ طریقہ نہیں بتایا گیا ہوتا کہیں پہ طریقہ نہیں بتایا گیا ہوتا چلو آپ کیاس کرتے کیار یہ یہ نماز کا ایک پارٹ ہے اس میں ہم کیا کریں تو اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تو دوسری جو عام نمازے ہیں وہاں جو یہ پارٹ موجود ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ وہاں پہ کیس کیجئے لیکن یہاں پہ بتا دیا گیا نا پہلی تکبیر کے بعد آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے دعائے سور فاتحہ پڑھنا ہے یہ ذکر ہو گیا تو جب یہ آپ کو بتا دیا گیا کہ یہاں کیا کرنا ہے تو پھر کیس کیوں کر رہے ہیں کیس کا اکتب کریں گے نا جب مسئلہ آپ کو نہیں بتا گیا ہو میں اس کی بھی مثال دیتا ہوں کیا اس کی گنجائش ہے جیسے جنازے کی نماز میں ہم سینے پہ ہاتھ بانتے ہیں یہ کہیں نہیں ہے یہ چیز کہیں نہیں ہے کہ جنازے کی نماز میں آپ سینے پہ ہاتھ بانیں گے یا ہاتھ بانیں گے سینے پہ جانے دیا ہاتھ بانیں گے یہ بھی کہیں نہیں ہے تو چونکہ وہاں ہم کو کھڑے ہونا ہے کھڑے ہونے کی شکل کیا ہو اس بارے میں ہمیں کہیں کچھ مل نہیں رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عام نمازوں میں جب آدمی کھڑا ہوتا تو ہاتھ بنتا ہم ہاتھ بنتے ہیں لیکن یہ جو سور فاتحہ والی بات آپ کر رہے ہیں دعا استفتاء والی بات کر رہے ہیں تو یہاں تو تقبیر کے بعد سور فاتحہ پڑھنا ہے یہ تو آگیا ہے نا ذکر ہو گیا کہ تو تعلیم آپ کو مل گئے کہ یہاں کیا کرنا ہے یہاں آپ کے لئے کوئی اسی بات نہیں ہے کہ آپ کو معلوم آپ کے لئے معاملہ اوجہل ہے آپ کیاس کے لئے مجبور ہیں آپ کے لئے حقیقت منکشف ہے آپ کو بتا دیا گیا راست ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے تو آپ کو وہی کرنا ہے کہ بتا دیا گیا اگر چیزیں موجود ہیں نص موجود ہیں کوئی چیزیں کسی چیزیں ثابت ہیں تب اس میں اجتہاد کرنا اور پھر قیاس کرنا یہ ہاں صحیح ہے جہاں دلیل موجود ہے دلیل موجود ہے طریقہ موجود ہے صحیح عاشق یہ اپنا جو تقبیرات زوائد ہیں اگر ان میں کوئی بھول جائے یا ایک دو چھوڑ جائیں میس ہو جائیں تو پھر کیا حکم ہے یہ مسئلہ بہت زیر بحث آتا ہے سال میں ایک نماز ہوتی ہے اور بھول جاتے ہیں کبھی کبھی امام بھول جاتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دوسری رکعت کے لئے جب کھڑے ہوتے ہیں تو سیدھے تلاو شروع ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر تقبیرات زوائد چھوڑ جاتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا نماز ہو جائے گی نام بھی تقبیرات زوائد ہیں آم نمازوں میں یہ تقبیرات نہیں ہوتے سجدے سو کر لیں گے نہیں سجدے سو کی بھی ضرورت نہیں اس میں اگر بھول ہوئی نا ایک طرح سے نماز میں اور بھی بہت سے سنتیں ہیں جب بھول ہوتی ہے تو سجدے سو کیا جاتا ہے سجدے سو بھولنے ہی پر ہے تو ٹھیک ہے یہ تقبیرات زوائد ہیں لیکن ایک سنت ہے تو اگر بھول گئے ہیں تو اگر سنت ہے تو اس کو سنت کو چھوٹے پہ سجد سعو نہیں ہوتا ہے ایک آیت اگر کوئی بھول گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت بھول گئے تو آپ نے سجد سعوٹ کیا اگر یعنی کرت وغیرہ میں کوئی چیز بھول جاتے ہیں تو اس میں اس میں اور تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا اگر آپ کے علم میں ہے تو اگر آپ کی علم ہے واجب ہے سنن ہے سنتیں اگر چھوڑ جاتی ہیں تو سجد سعوٹ کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی جو ہے اس مسئلے کو ترہا سا اس مسئلے میں اس میں تو باقادہ ریپیٹ کرنا ہے ریپیٹ کرنا ہے لیکن واجب ہے تو سجد سعوٹ سے اس کا جبر ہو جائے گا اگر کوئی نقص ہوا ہے وجوب کے اندر لیکن اگر سنتیں ہیں سنن ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی سجد سعوٹ اگر یہ ضرورت ہے خاص کا تقبیت زواج میں اگر چھوڑ جاتی ہیں تو سجد سعوٹ چلیے اس مسئلے میں اور غور دل دیا جائے گا دل دیا جائے گا حقیقت یہ ہے کہ خاص طور سے میرا اس میں بہت زیادہ متعلق نہیں اس خاصی اس مسئلے پہ سجد سعوٹ کے مسئلے پہ اس لئے میں بہت ہی اتنان کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتا لیکن ان سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہاں سجد سعوٹ کی ضرورت نہیں ہے اللہ علم بہرحال دوبارہ دیکھنا پڑے گا اور ناظرین کو چاہیے کہ اس وارے میں اور علماء سے بھی رابطہ کریں کہ کیا مسئلہ ہے یہ اچھا تو اور بکی نماز کمپلیٹ کر لیجئے بھی کمپلیٹ نہیں ہوگی ہم نے شارٹ میں یہ بتایا کہ جیسے جمعہ کی نماز ہے تو جو ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں جمعہ کی نماز کی طرح سمجھے پورا طریقہ بتا رہا ہوں میں اس کے بعد دوسرا جملہ ہمارا کیا ہے تقبیرات زوایت اب صرف تقبیرات زوایت کی وضاعت کرنا ہے اب آپ کو کیا رکو بتائیں گے سجدہ بتائیں گے وہ آپ نے کر دیا تو کیا آپ سلام فرنے کے بعد دیگر نمازوں کی طرح نماز کے بعد یہاں اذکار ہیں یہاں اذکار نہیں یہاں کے عید کے نماز کے بعد کوئی ایسے اذکار نہیں میرے لئے میں تو نہیں ہے کہ خاص کوئی اذکار سکھائے گئے ہوں کہ عید کے بعد وہ اذکار فرائد سے متعلق ہے فرائد سے متعلق ہے سنتوں کے بعد بھی نہیں تو ظاہر ہے اس میں بھی نہیں ہوں گے اچھو تو یعنی نماز پڑھ لیا تو اب جا کے سیدھا بکرہ حلال کرنے کا آرے بھائی نماز کے بعد خطبہ خطبہ ہے کہاں لوگ خطبہ سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں لیکن سننا خطبہ ہوتا ہے کس لئے اگر نہیں سننا ہے بہت علماء نے کہا ہے خطبہ نہیں سنے چل جائے گا چل جائے گا کہ مطلب وہ کھاری کر دیں گے خطبہ دے گا اس میں کیسا ہے کہ نماز اور خطبہ یہ پورا پیکیج ہے یا خطبہ الگ ہے چل جائے گا خطبہ نہیں سنے گے تو بعض علماء کا ہے یہ موقف کہ چل جائے گا یعنی خطبہ نہیں سنے تو جا سکتا ہے یہ بعض علماء کی رائے ہے وہ ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں اس حسن میں لیکن اس حدیث کا دیرہ سا میں نے نہیں کیا مجھے نہیں معلوم اس حدیث کے بارے میں کہ وہ کیسی ہے کچھ روایتیں وہ لوگ پیش کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ میں نے اس مسئلے پر نہیں پڑھا لیکن بس اتنا پتہ ہے اتنا کچھ علماء ان کے نام بھی جانتا ہوں کچھ علماء ہیں ہمارے ملک میں بھی کچھ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ بیٹھنا ضرور نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھنا چاہیے سننا چاہیے خطبہ ہو رہا ہے عید کی نماز سال میں ایک بار یہ نماز آتی ہے تو جیسے آپ نے دو رکعت پڑھا ہے نماز تھوڑا سا بیٹھ کے سن لیجی عید کا خطبہ یہ سننے تھے اور سال میں ایک مرتبہ موقع ملتا ہے اور اللہ کے نبی سلام باقیادہ خواتین کے پاس الگ سے جاتے تھے خطاب کو نصیت کرنے کے لیے تو اس سے اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے اور یہ بھی خواتین کے بارے مکان ہے کہ ان کے دعاوں میں شریک رہیں دعاوں سے امراض بھی انہیں خطبے میں اگر خطیب دعا کرتا ہے خطبہ یعنی سننا چاہیے ہمارے ہیں اتنی جلدی ہوتی کہ بس سلام فیرے کہ فوراں اب بس مرتبہ حلال کرنا ہے اچھا ایک سوال جو عرفہ کے روزے جمعہ کے دن اگر رہا ہے جو میں عرفہ ہو جائے تو ایک سوال پوچھا تھا نا کل دو دن پہلے جو پوچھا گیا تھا تو اگر جمعہ کا دن جمعہ کی نماز اگر عرفہ میں ہے حاجی تو وہ زہر اور اثر ہی پڑھے گا جمعہ نہیں پڑھے گا یعنی حاجی کے لیے جمعہ نہیں ہے یہ سوال رہے گیا تھا یعنی حاجیوں کے لیے کہ وہ زہر اور اثر کو جمع کریں گی نبی علیہ السلام کا اسی پر عمل تھا نبی علیہ السلام کے عمل سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ زہر اور اثر آپ نے پڑھا ہے جمعہ نہیں پڑھا تو لہذا اگر جمعہ کا دن عرفہ کا دن ہے تو حاجی وہ زہر اور اثر ہی پڑھے گا اچھا شکر اس میں خاصی ظہر ہے کہ اگر عید اگر جمعہ کی دن پڑھ جائے تو پھر ایسے صورت میں کیا کرنا چاہیے یہ عید تو نہیں پڑھے گی جمعہ کی دن لیکن کبھی کبھی جمعہ کی دن پڑھ جائے تو اس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیسے نا کہ آج دو عیدیں جمعہ ہو گئی ہیں تو اگر کوئی صرف یہ عید پڑھتا ہے تو اس کے لئے جمعہ معاف ہے جمعہ نہ پڑھے تو چل جائے گا لیکن جمعہ کی جگہ اسے زہر کی نماز پڑھنا چاہیے کیونکہ جب بھی ہم عام حالات میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی جمعہ کسی پہ ساقیت ہوتا ہے تو اس کو زہر پڑھنا ہوتا ہے جیسے خواتین اگر جمعہ نہیں پڑھ رہی ہیں ان کے رخصت ہے تو گھر پہ وہ زہر پڑھیں گے یا تو یہاں جمعہ پڑھیں گے یا گھر پہ زہر پڑھیں گے سفر میں کوئی ہے اگر وہ جمعہ نہیں پڑھ رہا ہے تو زہر پڑھے گا تو اگر جہاں جہاں جمعہ ساقیت ہے کسی پہ تو اس کی جگہ زہر کی نماز آ جاتی تو ایسے جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو عیدے جمعہ ہو گئی ہیں تو پہلی کفایت کرے گی دوسری عید کے لیے تو اگر جمعہ کوئی نہیں پڑھ رہا ہے تو اسے زہر کی نماز پڑھنی چاہیے لیکن جمعہ قائم ہوگی ہاں جمعہ کا احتمام کرنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بھی نا کہ ہم تو جمعہ کا احتمام کرنی نہیں اس میں ایک چیزئے بھی ہے نا کہ جیسے بھائی اگر کسی کو نہیں پڑھنا ٹھیک نہیں پڑھے گا لیکن کچھ لوگ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیا کریں گے اگر کیام نہیں ہوگا احتمام نہیں ہوگا تو کیسے پڑھیں گے تو اس لئے مسجدوں میں اس کا احتمام ہونا چاہیے تاکہ جو عمل کرنا چاہیں جو پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں جو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھنا آئے جمعہ تو زہر کی نماز پڑھیں گے اچھا ایک رائے بہت کمزور رائے یہ بھی ہے کہ نہ جمعہ پڑھیں گے نہ زہر پڑھیں گے یہ ہے ایک رائے سپیشل چھٹی عید کا دن ہے ایک رائے یہ ہے لیکن یہ درست نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو زہر کی نماز پڑھنے پڑھیں گے اسلام علیکم یہ کٹ ہو گیا شاہ تو اچھا عید کی نماز چلیے ماشاءاللہ ہو گئی ہے تو عید کی مبارک بادی دینے کے حوالے سے دیکھیں اس میں ابن تیمیار احمد اللہ کا ایک قول ہے کہ اگر کوئی دے رہا مبارک بادی تو ہرچ کی بات نہیں ہے نہیں دے رہا تو دے رہا تو لے لو تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مبارک بادی سے ہمارے سماج کے ایک حصہ لوگ بہت سارے موقع پر مورک بادی دیتے ہیں تو مبارک بادی دے سکتے عید مبارک کہہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں وہ تو بعض صحابے گرام سے صحابے تھے یہ تو دعا دے سکتے ہیں اس کے لئے اپنی زمان میں بھی عید مبارک بہت مبارک میرے خاص سے کوئی حرچ بات ہے عام طور پر اگر ایک طریقے سے ہے تو کوئی حرچ کے بات نہیں ہے عید کا دین ہے خوشی کا دین ہے اچھا جو وہ جملہ ہے تو یہ مبارک بادی ہی دینے کے لئے ہے یہ تو ایک دعا ہے تو اس موقع سے عید کے موقع سے یہ دعا ہے ہاں اسی موقع سے آدمی کہیں بھی سکتا ہے تو مبارک بادی میں وہی ہوتی آدمی دعائیں ہی دیتا ہے کہ اللہ تعالی اسی طرح خوشیہ نصیب فرماتے رہے اور بابرکت ہو اللہ تعالی قبول فرمائے اچھا گلے ملنے کے حوالے سے عید کے موقع سے بہت سے لوگ گلے ملتے ہیں بھائی اس کو دیکھیں وہ سمجھنا کہ شریعت کا حصہ ہے گلے ملنا تب تو گلت ہے ایسا نہیں ہے لیکن ایسے کوئی خوشی میں مل لیا گلے تو انشاءاللہ کوئی حرش کی بات نہیں کوئی ملا ایسے مجھے معلوم ہے کہ بعض علماء نے اس پر مقالے بھی لکھے ہیں بہت بحثیں کی ہیں میرے سامنے وہ ساری چیزیں ہیں بلکہ یہاں جو نکلتا تھا سوت الحق یا سوت الاسلام جو مجالہ نکلتا تھا اس میں بھی ابھی شائع ہوا تھا ایک تفصیلی مقالہ کہ عید کے دن معانقہ بیدت ہے تو اگر اسے کوئی یہ سمجھتا نہیں کہ یہ باقادہ اس کا حصہ اس کا پارٹ ہے تب تو ٹھیک ہے وہ بیدت کہیں گے لیکن اس میں یہی اہم نکتہ ہے کہ عید کا وہ حصہ نہیں ہے یعنی وہ سنت نہیں ہے یا سواب سمجھ کے نہیں ہے عرف اور عادت کے لحاظ سے بھئے ہر علاقے میں کسی علاقے میں جببہ پہنا جاتا ہے عید کے موقع سے کسی علاقے میں اسلام علیکم جی آپ کا نام جی اسمت ماشاءاللہ اسمت بھئی کہاں سے بات کریں آپ علی گھر علی گھر سے جی کیسے آپ خجز سے جی الحمدللہ جی کیا سوال آپ کا جی میرے سوال یہ ہے کہ میرے پپا جو ہیں وہ کام نہیں کرتے ہیں اور جب امی کہتے ہیں کام کرنے کو تو پپو انہیں مارنے کے لئے آتے ہیں اور میں ابھی پارہ سال کا ہوں میں ابھی نہ بھائے ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں کتنے بھائی بہن ہیں آپ لوگ چھے چھے بھائی بہن ہیں اور سب سے بڑے آپ ہیں نہیں نہیں سب سے چھوٹا ہوں میں بھائیوں میں اچھا اچھا تو چھے بھائی بہن بارہ سال کے آپ سب سے چھوٹے سب سے بڑے بھائی کتنے سال کے ہیں وہ تقریباً انیس سال کے ہیں اچھا وہ کیا کرتے ہیں وہ پڑھائی کر رہے ہیں اپنی اس وقت اچھا اچھا تو والی صاحب کیا کرتے تھے پہلے پہلے تو وہ کالج کے پینس پر تھے کالج میں پینس پر تھے تو ابھی اس وقت کچھ نہیں کر رہے ہو نہیں اور موبائل پر چلاتنے بھی لگے ہیں اس میں پیسے بھی لگانے لگے ہیں پینشن اگر آتی ہے والد کی پتہ نہیں مطلب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں یا ابھی ریٹائر نہیں ہوئے ابھی تو ریٹائر نہیں ہوئے ابھی تو کام کر رہے تھے پر ان کی چھوٹوائی جو اس کے بعد وہ کرتے نہیں ہیں کس کام گھر میں بیٹھے سرکاری نوکری تھی سرکاری نوکری تھی نہیں نہیں سرکاری نہیں تھی پرائیویٹ تھی آپ نے کہا کہ ان کی عمر اتنی چھوٹی ہے اور بھی بڑے بھائی بین ہیں اور اپنے وارش صاحب پر اتنا مطلب ابھی نوالگ ہیں تو آپ نوالگ ہو کر جو ہے اتنا بڑا وہ لگائیں گے بلیم کریں گے اپنے وارش صاحب پر تو آپ صرف آپ کی بات سن کے ہم کیا کہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے مسائل میں ساری باتیں سامنے ہونی چاہئے آپ کے جو بڑے بھائی ہیں آپ کے سامنے آپ رکھئے آپ کی جو فکر ہے آپ بڑے بھائی کے سامنے رکھیے جو آپ کے بڑے بھائی ہیں اگر آپ کو کچھ لگتا ہے آپ کے وارش صاحب ذمہ داری نہیں نبا رہے ہیں اور آپ کی والدہ کا تقاضہ ہے تو آپ کیا کہ جی اپنے بڑے بھائیوں کے سامنے بات رکھیے وہ کسی سے بات کریں کسی عالم سے رفتہ کریں ان کے رشتے داروں میں بات رکھیں ہاں رشتے داروں میں بات رکھیں تو کوئی بڑا گھر کا خاندان کا جو بڑا ذمہ دار ہے تو اس طرح کے گھریلوں معاملات میں چھوٹوں کو نہیں بولنا چاہئے گھریلوں معاملات میں نہیں کبھی کبھی ایسا ہے شیخ کی جو بڑے جتنے ہیں سب جو ہے سوئے ہوئے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے تو کبھی درد ہوتا ہے چھوٹے کو ایسا کہ فیملی میں جو رشتے دار ہو گئے رہا ہیں بات صحیح ہے یہ بتا رہے نہیں ہے نبی نا والی گئے ہیں بہت ہی چھوٹے ہیں معلوم نہیں ان کو کتنی سمجھ ہے چار آدمی کے سامنے بولیں گے لو پیسہ لو والی صاحب کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں اس طرح کے سوال کا ہم یہاں سے کیا جواب دے سکتے ہیں اس طرح کے مسائل میں صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کسی عالم کے سامنے آپ بیٹھائیے آپ گھر پہ بلائیے کسی عالم کو یا تو آپ لے جائیے کسی عالم کے پاس اپنے والی صاحب کو وہاں جا کے بات کریں یا گھر پہ کسی عالم سامنے کو بلائیے جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو یا تو پیشن کو لے جاتا ڈاکٹر کو گھر پہ بلاتا ہے تو ایسے اس طرح کے معاملے میں بھی ہر معاملہ ایسے نہیں کہ آن لائن حل ہو جائے گا تو اس میں یہ مسئلہ آپ کے والی صاحب سے جڑا ہوا وہ کیا کرتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوں جو آپ پر ظاہر نہیں کر رہے ہیں لیکن بہرحال یہ چیز تو غلط ہے جیسے انہوں نے کہا ہے کہ والدہ کی پٹھائی کرتے ہیں یعنی کمانے نہیں جاتے ہیں والدہ بولتی ہیں تو پٹھائی کرتے ہیں تو بہرحال یہ چیز تو غلط لگ رہی ہے اب اس میں بھی کچھ دیکھنے کی گنجائش ہے دیکھیں سننہ نبی دعوت کی حدیث ہے سننہ نبی دعوت کی حدیث ہے کہ ایک عورت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتی ہے کہ میرے شاہر یا زریبونی ایدہ صلیتو میں نماز پڑھتا ہوں تو تجھے مارتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے مارتے ہیں کتنا بڑا الزام تھا ایک عورت کا اپنے شاہر پہ کہ میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شاہر کو بلایا اور کہا کہ یہ دیکھو تمہاری بیوی کہہ رہی ہے کہ یہ نماز پڑھتی تو تم اسے مارتے ہو کیا مسئلہ ہے تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی رات میں نماز پڑھنے کھڑی ہوتی تو نماز پڑھتی چلی آتی دو دو صورتیں پڑھتی اتنے لمبی لمبی صورت پڑھتی ہے اور میں ابھی نوجوان ہوں شادی کیا ہوں مجھے بیوی کی صورت ہے میں کیا کروں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایک صورت بھی پڑھ لو تو کافی اتنے لمبی پڑھتی دیکھیں پہلی مرتبہ جب وہ چیز سامنے آئی نا کہ تو اس میں ایسا وزائل لگ رہا تھا کہ شاہر کی غلطی ہے مار رہا وہ بھی نماز پڑھنے پر مار رہا ایک تو مار رہا وہ بھی نماز پڑھنے پر لیکن شاہر نے جب ایکسپلین کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت ہی کو سمجھایا اور شاہر کا ساتھ دیا تو یہ جو بچہ کہہ رہا نا کہ اببہ مارتے ہیں کیوں مارتے ہیں کیا وجہ ہے ہمیں نہیں معلوم نا کیا وجہ ہے کیوں مارتے ہیں تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ ان سب معاملات میں کیا ہے سامنے بیڑھ کے بات کرنا چاہیے جو لوکل علماء ہیں ان سے آپ ملیے ان کو لاکھے بٹھائیے بات کی کہ ایک شاہر بہت بڑا ذمہ دار آدمی ہوتا ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت ساری چیزیں وہ سوچتا ہے اور کب وہ ہاتھ اٹھایا ہے ہو سکتا وہ چیز شو نہ کرتا کبھی ہاتھ اٹھا دیتا لیکن وہ اس کو شو نہیں کر سکتا ہے کس وجہ سے مار رہا ہے بچے کو بتانا ضروری نہیں کس لئے مار رہا ہے اور عورت بھی نہیں بتاتی کس لئے مار رہا پورا اس میں ان کے والدہ یا بڑے بھائی ہیں وہ اس میٹر کو لے کے سامنے بیٹھیں اور جو بھی مناسب جن کو لگے رشتہ دار میں یا علاقے میں کوئی علم ہو وہاں حل ہو چیز میٹر جی بہت بہت شکریہ آپ کا کوئی اور سوال ہو پھر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس مسئلے کے لئے آپ جو ہے لوکل کسی علم سے رابطہ کر رہے ہیں رشتہ دار ہی میں کسی کو مناسب سمجھتے ہیں ان کے ساتھ اس مسئلے کو لے کر بیٹھیں تاکہ ساری حقیقت سامنے آئے پھر وہ کوئی فیصلہ سنا سکیں یہاں سے ہم کوئی خاص فیصلہ اس سلسلے میں نہیں سنا سکتے ہیں شیخ عید کے حوالے سے چلیئے نماز ہو گئی قربانی ہو گئی ماشاءاللہ قربانی کہ ہوئی اچھا قربانی نہیں ہوئی قربانی تو کل ہی کر لیے تھے قربانی کل ہی ہو گئی قربانی کیا مسائل کل زیر بحث تھے نہیں اب اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہم پہلے گرچے بات کر چکے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ بال اور ناکھن کٹنے کا جو مسئلہ ہے تو بال اور ناکھن کٹنے کا وقت کیا ہے اس سے پہلے بھی شاید بات آ چکے ہیں تو وقت یہ ہے کہ بعض رباتوں میں حتیہ یسلیہ ہے کہ نماز پڑھ لیں تو نماز پڑھنے کے بعد اب یہ وقت ہے اس کو کٹ سکتا ہے اب جیسے نماز سے پہلے نہیں نماز کے بعد اور بعض روایت میں حتی یوزہیہ یہاں تک کی قربانی تو قربانی کے بعد اس کو بالناکم کٹنا چاہیے دوسری بات یہ بھی ہے جو بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بگیر کھائے پیے جاتے تھے عیدگاہ تو اب عیدگاہ سے واپس آئیں گے تو کھانا پینا ہے تو اس میں اصل جو سنت ہے اصل جو چیز سمجھ میں آتی ہوئی ہے کہ عید الفطر میں تو آپ کھا پی کے جاتے تھے عید العظہ میں بگیر کھائے پیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے حکمت کیا ہے وجہ کیا ہے تو حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عید العظہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ شروعات جو کھانے کی وہ قربانی کے گوشت سے اس لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ لوٹ کے آتے تھے اور جو قربانی کا گوشت بنتا تھا وہاں سے کھاتے تھے تو یہ اصل سنت ہے اس میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کلی جی ہی کھانا ہے یہی سنت ہے نہیں کچھ بھی کھا سکتا ہے لیکن یہ اصل جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی عید گا جائے نماز پڑھے اور آکے اس گوشت سے شروعات کرے اس میں ایک بہت اہم چیز کی یہ لوگوں نے سمجھ کے رکھا کہ جیسے عید کی نماز پڑھ لیا تو آپ کھانا بھی نہ شروع کرتے تو یہ پورے طرح سے ٹھیک ہے ایک حصے پر اس نے عمل کیا لیکن یہ مکمل جو ہے یعنی نبی کا معمول یہ تھا کہ نماز پڑھ کے آتے قربانی کرتے پھر اس سے کھانا شروع کرتے اس لئے قربانی جلدی کرنا چاہیے جلدی وہ چیز تیار ہو جائے شک ایک نکتے کی اور وظاحت بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے اہباب سنیں یہاں پہ ایک چیز بھی واضح کر دوں کہ یہ چیز واجب نہیں ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جیسے مالی جی کسی کا قربانی بہت لیٹ ہو گیا دس بج گیا گیارہ بج گیا اب وہ بھوکا رہے یہ چیز واجب نہیں ہے بلکہ عید کی نماز سے پہلے بھی کھا سکتا اس میں ایک چیزہ ہو رہا ہے کہ بہت سے اہباب وہ اس کو روزہ مانتے ہیں نہیں یہ تو بہت ہی گیر ماں کھل بات ہے ایک بڑی تعداد میں عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام اور ناجائز ہے عید کے دن روزہ رکھنا حرام اور ناجائز ہے اور روزے میں کیا ہے روزے میں صرف کھانے پینے سے رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے روزے میں صحیح بخاری ہو کر کی جو روایت ہے بلکہ قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ کھانے سے رکھنا ہے پینے سے رکھنا ہے اور ہم بستری سے بھی رکھنا ہے جمعہ سے بھی رکھنا ہے یہاں عید کے دن ایسا تھوڑی ہے کہ آدمی جو ہم بستری بھی نہیں کر سکتا ہے تو یہ کونسا روزہ ہے تو یہ حقیقت میں روزہ نہیں ہے اس کو روزہ نہیں کہتے اور عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے نا ایک تو عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے دوسرا کی روزے میں جو روزے کے جو مطالبات ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہے اور تیسرا یہ کہ دو تین گھنٹے کا کونسا روزہ ہوتا ہے روزہ تو یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ہوتا ہے تو یہ کونسا روزہ ہے تو اس کو روزہ نہیں کہنا چاہی یہ روزہ نہیں ہے روزہ تو صبح سے شام تک اچھا قربانی کرنے کے بعد خاص طور سے ہمارے بہت سے احباب ایسے ہیں کہ یہاں شہروں میں ہوتے ہیں ان کی فیملی نہیں ہوتی ہے بہت سے احباب ہوتے ہیں اور چونکہ فیملی نہیں ہوتی ہے تو گھروں سے ان کے رابطے نہیں ہوتے ہیں عام طور پر ہٹل میں کھاتے یا گھر میں ہی بنا کے کھا جاتے ہیں تو ایسے موقع سے اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم جی والکم السلام رحمت اللہ آئی پلس ٹی بی سے جی بلکل آئی پلس ٹی بی آپ کہاں سے میں پنجاب سے بولی ہوں ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ بہت اچھے ہیں میرے نام سر میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا سوال ہے آپ کا سوال میرا یہ ہے سوال میرا یہ ہے میرے پاس اچنی سہاد ہے میں ایک پترہ کرتا ہوں لیکن میری اہلیہ پریگریڈ ہے اجلے ہفتے میری ڈلیوری ہونی ہے میری حقیقہ بھی کرنا ہے تو مجھے کیا چیز میرے اوپر کرتے ضروری ہے میں قربانی کروں یا پہلے میں حقیقی کی تیاری کروں یعنی دونوں میں سے ایک ہی کر سکتے ہیں آپ ہاں جی ہاں جی سوال واضح ہے بھائی صاحب کر رہے ہیں کہ جلیوری کا مسئلہ ہے اس کے بھی اخراجات ہیں یا اور بھی خرچے ہو سکتے ہیں ابھی طاقت وہ رکھتے ہیں قربانی کرنے کی لیکن ایک ہی ہفتے کے بعد جو جلیوری ہے پھر وہاں حقیقہ کرنا ہوگا بڑا مسئلہ ہے تو آپ اگر قربانی نہیں کر رہے تو میرے خاصے کوئی مسئلہ نہیں ہے گرچہ آپ کے پاس ابھی انتظام ہے پیسے کا لیکن ایک بڑا خرچہ سامنے دیکھ رہا ہے نہیں نہیں شکر اس میں کیسا ہے کہ وہ جلیوری کا مسئلہ نہیں ہے حقیقے کا مسئلہ ہے اب وہ حقیقہ سنت ہے اصل مسئلہ پیسے گا نا وہ تو حقیقے سے زیادہ خرچہ تو جلیوری میں بھی لگ سکتا ہے نہیں نہیں جلیوری کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ حقیقہ کریں یا قربانی کریں سوال کیا ہے ماللہ بچہ پیدا ہو چکا ہے حقیقے کا مسئلہ ہے ابھی دیکھیں بچے کی پیدائش نہ ہوئی تو بچے کی پیدائش نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے انتظام نہیں کی دوسرے ایک بڑا خرچہ سکتا ہے حقیقے میں سب جانور کا مسئلہ terme دیلوری میں جو خرچہ آتا ہے Skills جانور سے بڑا خرچہ آ سکتا ہے تو اتنے بڑا خرچہ آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پاسオتنا انتظام نہیں یہ کہ دونوں خرچہ آپ سوال سکیں تو واللہ علم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ قربانی نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایسے بھی بہت سا اکثر علماء کے تو کہنا ہے یہ نا کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے آپ کے سامنے وہ خرچہ نہ بھی ہوتا پھر بھی آپ قربانی نہ کرتے تو جو جمہور اہل علم ہیں ان کی نظر میں آپ ان کے رائے کے مطابق کوئی گناہ نہیں ہوتا تو اور یہ آپ کے سامنے ایک خرچہ بھی ہے ایک پریشانی بھی ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے وہ نہیں اس میں اگر یہ چیز واضح ہے جو ڈیلوری کا مسئلہ ہے اس میں اچھا خرچہ ہو سکتا ہے یا آپریشن اگرہ کا معاملہ ہے یہ چیزیں کیلئے رہے تو بہرحال اسی کو ترجیح دینا اسی کو ترجیح دینا چاہیے لیکن ڈیلوری اگر آسانی سے ہو سکتی ہے اس میں اقیقہ اور قربانی کا معاملہ ہے یہ کیسے کہ سکتے ہیں سوال انہوں نے یہی کیا تھا کہ ابھی میں قربانی کروں یا ایک ہفتے کے بعد مجھے اقیقہ کرنا بچہ پیدا ہونے والا ہے تو میں کیا کروں دونوں میں سے تو اگر قربانی اور اقیقے کی بات ہے تو ظاہر ترجیح تو قربانی کو دینی ہوگی کیونکہ یہاں تاقیلی ہوگی ہے ہم قربانی اقیقے کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں بھائی صاحب نے جو مسئلہ پیش کیا ہے اس میں اقیقے سے بھی بڑا خطرہ ہے بڑا مسئلہ ہے آج ہم سب جانتے ہیں کہ ڈیلوری کوئی آسان چیز نہیں ہے کوئی کھیل تماشا نہیں ہے اور ایسا نہیں وہ ہو سکتا چار پانچ سالوں سے کسی کی نارمل ڈیلوری ہو رہی پھر بھی ایک ڈاکٹر کیا کہہ دیتا کوئی بھروسہ ہے تو اگر آپ کے پاس انتظام نہیں ہے تو بجائے اس کی کہ آپ یہاں پہ قربانی کر لیں پنجاب میں کتنا خرچہ تھا ڈیلوری میں ایک اندازہ کے مطابق ایک بات اس تفصیل میں مجھ جائیے اس جانے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو کیا بتاتا ہوں کہ فیوچر میں ایک اندیشہ آپ کے سامنے ایک خرچہ کھڑا دیکھ رہا ہے اگر آپ کے پاس پیسے آپ نے یہاں پہ خرچہ کر دیا کل آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے صحیح سے کیونکہ اس ٹائم کیا ہو جائے کیا نہیں اچھا قلبی سکون بھی تو ہوتا ہے آدمی کے پاس پیسہ رہے تو وہ جو مرحلہ ہے ڈیلوری کا وہ ایک سکون میں رہتا ہے لیکن پیسہ نہ رہے تو وہ کتنا ڈشٹرب ہوتا ہے کتنا پریشان ہوتا ہے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اس لئے وہ بڑا مسئلہ ہے اگر آپ کے پاس اتنا انتظام نہیں ہے تو جو بھی پیسہ آپ اس کے لئے حفاظت کے ساتھ رکھیں اور میں پھر دور آنگا کہ بھی جمہور اہل ایلیم نہیں کہتا ہے نا قربانی واجب ہے تو اگر وہ مسئلہ نہ بھی ہوتا تاقیقے کا مسئلہ نہیں ہوتا ڈیلیوری کا مسئلہ نہیں ہوتا تو بھی آپ قربانی نہیں کرتے تو اکثر اہل ایلیم کے نظر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس طرح کا پیغام کیوں کیوں نہیں کرتے شیخ نبی کا اگر حکم ہے تاقید حکم ہے کافی ہے پہ گنے گار نہیں ہوتے ٹھیک لیکن سنت کو کیوں چھوڑے جانتے بوچھتے اگر طاقت ہے تو بھی نہیں نہیں مسئلہ بتانا ضروری ہے یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ واجب ہے ضروری ہے فرض ہے تو یہ ان کے لئے بتانا ضروری ہے جی بھئی بہت بہت شکریہ شاید جواب آپ کو مل گیا ہوگا اللہ حافظ تو وہ بات چل رہی ہے بلکہ یہاں پہ وہ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو اثر ہے بلکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اثر ہے ایک اور صحابی کا اثر ہے کہ یہ حضرات قربانی نہیں کرتے تھے صرف یہ بتانے کے لئے کہ واجب نہیں ہے اب یہ مسئلہ آپ دیکھیں کہ صرف کسی کو بتانا ہے کہ قربانی واجب ہے اور ایک آدمی اتنا ٹنشن میں ہے پریشان ہے اور اس کو جی والکم السلام برحمت اللہ میرا نام ابراہیم اللہ ہے میں بدلاپور سے بول رہا ہوں جی جی کیسے ہیں آپ کے جسے ہیں الحمدللہ میرا یہ سوال ہے کہ جو مر چکا ہے اس کے نام پر قربانی کرنا کیسا ہے جی بلکہ ابوائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ مئیت کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے مئیت کی طرف سے قربانی نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث سے ثابت ہے نہ قرآن سے ثابت ہے نہ صحابے کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے ثابت ہے اس لئے یہ نہیں کرنا چاہئے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نہ آپ نے ایسا کوئی حکم دیا ایسا تعلیم دی ہے نہ صحابے کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا کیا ہے اس لئے صحیح مسلم کی جو حدیث ہے جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا عبادت کی جو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں وہ ریجلٹڈ ہے تو ہم کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے ایسی کوئی عبادت نہیں کرنی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو صحابہ اکرام سے ثابت نہ مجید کے طرف سے جو قربانی ہوتی وہ کیوں ہوتی ہے سواب پہنچانے کے لئے سواب پہنچانے کے لئے سواب تو جو بھی ذرائع ہیں جو کلیر ہیں واضح ہیں سواب پہنچانے کے لئے ایسے بہت سارے ذرائع ہیں جو متفق علیہ ہیں جس میں کسی کو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے آپ کسی مسجد میں پیسہ لگائیے نا معید کی طرف سے صدقہ کیجئے آپ جو ہے بہت ساری جگہیں پہ آپ لگا سکتے ہیں معید کی طرف سے تو وہ چیز زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ گا کہ یہ چیز غلط ہے لیکن یہاں تو مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ چیز غلط ہے مسئلہ تو یہ بھی نہیں کہ لوگ اس کو منع کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے نبی سے ثابت ہی نہیں اور ایک بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں قربانی کا مسئلہ یا کوئی مسئلہ ایک آدمی کے اندر اتبائے رسول کا جذبہ ہونا چاہیے جذبہ کیا ہونا چاہیے کہ نبی نے کیا کیا ہے ہم وہ کریں سوالات لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ ہو سکتا کی نہیں وہ ہو سکتا کی نہیں یہ کر سکتے کی نہیں یہ سوالات کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ نبی نے کیا کیا قربانی کے موقع پر نبی کی کیا کیا سنتے ہیں نبی قربانی کے دن کیا کرتے تھے کیسے بکری لاتے تھے کتنے بکری کرتے تھے کس کی طرف سے کرتے تھے یہ سارے سوالات ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے جو لوگے کہتے ہیں کہ بنجیت کی طرف سے صدقہ قربانی کریں گے پورا گوش صدقہ کر دیں گے تو صدقہ علاق ہے قربانی علاق ہے قربانی تو ایک مستقل عبادت سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مہید کے ساتھ قربانی کر کے سارا صدقہ کر دیا ایسا کیا آپ نے نہیں کیا تو اس کو صدقہ ہی کہیں گے نا صدقہ کرنا ٹھیک ہے مہید کی طرف سے صدقہ کر دو آپ لیکن یہ کہ آپ قربانی کرو صدقہ کرنا ہے تو کسی کو دے دو نا 20-25 سا روپیا قربانی ہو سکتا ہو بکر اللہ کے کر لے وہ آپ اس کو پیسہ صدقہ کر دو بکرہ ہیلا کے آپ اس کو صدقہ کر دو دیکھیں یہ قربانی قربانی آپ نہیں کر سکتا مہید کی طرف سے قربانی کرنا ایک عمل ہے تو اس عمل کا ثبوت ملنا چاہیے پہلے قربانی ہوگی ثابت کریں قربانی ہو جائے پھر بعد میں صدقہ کریں آپ وہ تو دوسرا اسٹیج ہے نا پہلے بھی بات آئی تھی کہ صدقہ کرنا دوسرا اسٹیج ہے پہلا اسٹیج قربانی کرنا ہے وہی ثابت نہیں ہے تو آپ دوسرے اسٹیج میں جا کے کہتے ہیں سب صدقہ کر دیں صحیح سے جی میرے خلصے بات واضح ہے جی بہت بہت شکریہ کوئی اور سوال اور پھر رابطہ کر سکتے ہیں صدا کرنا تو شیخ دو تین مرتعہ یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھا کہ بہت سے اہباب ایسے ہیں خاص طور سے شہروں میں کہ ان کی فیملی نہیں ہیں اور فیملی نہ ہونی کی وجہ سے فیملی والوں سے ان کے رابطے کوئی خاص نہیں رہتے ہیں تو ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ عید کے اس موقع سے مطلب عید کا قربانی کا دن ہے ان کے گھر میں گوشت نہیں ہے تو اس موقع سے کوئی خاص پیغام نہیں ہے یعنی جیسے فیملی ہے بال بچے ہیں بیوی ہے اور شہر وہاں پہ نہیں ہے شہر کہیں اور اسلام علیکم ہلو جی والکم السلام جی آپ کی آواز آرہی کہاں سے بات کریں آپ میں محمد نحمد دید مدوہ ہی جلا سے بات کروں اچھا ماشاء اللہ کیسے ہیں آپ حراملہ ٹھیک ہے جی جی فرمائیے کیا سوال آپ کو میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو عید کے دن سات ماہ دن پڑ رہا ہے ٹھیک ہے جی جی تو اسی دن حقیقہ کیا جائے گا یا دوسرا دن کیا جائے گا قربانی کے دن ہی کر دیا جائے یا دوسرا دن اور ایک بات یہ بھی ہے کہ مال جو ہے پکڑی جو جانور ہے وہ چاہتا ہونا جروری ہے یا نہیں ایسا بھی چلے گا بینہ چاہتا ہوا بھی چلے گا قربانی کے لیے یا حقیقے کے لیے حقیقے کے لیے اچھا اچھا جی شیخ بھائی سب کا سوال یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے اور اتفاق سے عید کے دن ہی سات ماہ دن ہو رہا ہے تو آپ قربانی ایک سے کریں حقیقہ دونوں کام آپ کریں گے دو عبادتوں کی سمجھئے موقع ہے آپ کے سامنے تو آپ دونوں کریں گے ایسا نہیں کہ ایک ہی بکھنے ہوئے آپ دونوں چلا لیں یا نہیں جانور تو ہم آلکھ الگ رکھے بلکو بہت اچھا ہاں میں بتا رہا ہوں تو پہلی بات میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ آپ قربانی کا الگ جانور رکھئے حقیقے الگ رکھئے دوسرا جو آپ داتا وغیرے کی بات کر رہے ہیں یہ قربانی میں ہے داتا ہونا چاہیے یہ جو حقیقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی شرط نہیں لگائیے کہ داتا ہو یہ ہو حقیقے میں صرف جانور کی بات ہے ایک عام سا جانور جو دیکھ رہا ہے جس کو دیکھ کے ہم کہے سکے ہیں ہاں یہ ایک جانور ہے اچھا خاصا سیدھا سادھا مطلب صاف صدرہ جانور ہے اس کا آپ کر سکتے ہیں وہ کنڈیشن وہاں پہ نہیں ہے جو قربانے میں بتائے گئے صحیح سیدھا اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر بچی ہے تو ٹھیک ایک جانور یہ بھی بات ہے اگر لڑکا ہے آپ نے نہیں بتایا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے پوچھیں کیا جی لڑکا ہے لڑکی اس کے لئے دو جانور بھی ہم نے چکے ہیں لیکن یہ پوچھنا کنفروم تھا کہ اسی کل کا دین مطلب قربانی ہے اسی دین اب میں بتایا یہ بچہ ہے نا آپ کا آپ کیا بچہ ہے کی بچی بچہ ہے بچہ ہے اور آپ کے پاس جانور کتنے ہیں دو جانور اور قربانی کا نہیں ہے دو جانور الگ ہیں اور آقیقے کے لئے دو الگ ہیں ہاں ب Wells پکڑا doubled по老aktaru سمجھئے بھائی سام نے الگ انتظام کر کے رکھا قربانی کے نظام الگ کیا ہے اچھی بات اسی دن کریں گے کوئی معنی نہیں ہے کوئی معنی نہیں ہے اگر عید کے دن اکیقے کا دن پڑتا ہے تو شریعت میں کوئی ایسی نصد نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹال دیں گے اس کو نہیں کریں گے بس اس میں یہ ہے کہ بچی کی طرف سے دو جانور اکیقے میں تو ہو جائے گا اگر لمبی دعوت کرنے ہیں گوش زیادہ لگ رہا ہے تو گوش کے طور پر اس کو اس میں ملا سکتے ہیں جیسے اکیقے کے لئے دو جانور ہو گیا اکیقہ ہو گیا لیکن اگر دعوت ان کو لمبی کرنی ہے اور گوش دو بکرے کا پورا نہیں ہو رہا تو قربانی والا بھی بکرے اس میں ملا سکتے کیا ہے آج ابھی میرے پاس اس طرح کا ایک فون آیا تھا دیکھیں کچھ لوگ دیکھیں اکیقے کا بوجھ جتنا بڑھاتے جا رہے ہیں لڑکی بھی ہوتی ہے تو چار شار بکرے لے آتے ہیں اور ایک ایسا مطلب رسم بناتے چلے جا رہے ہیں بوجھ بنتا جا رہا ہے یہ سب ایسا تکلیف نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں اور بھی گوشت لوگ حضید کے لالا کے ملاتے ہیں ایسا آپ کرو گے تو ان کا گوشت تو ایسے بھی کھانا کھلانا ہے تو یہی اس میں ملا کر دعوت کھلا دوں چاہیے نہیں نہیں الگ رکھیے اس کو دیکھیں یہ چیز نا قربانی کے علاوہ بھی یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لوگ چرچر بکرہ لے آتے ہیں اکیقے میں چرچر بکرہ لوگ لے آتے ہیں ہاں 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 لے کے آتے ہیں مطلب ایسا جسے شادی کی دعوت ہوتی اس طرح سے میں نے دیکھا ہے یہ رسم آپ بنا دیں گے تو کیا ہوگا مطلب ایک ہو سکتا آدمی کرے گی نا آقیقہ اس کا سب سے بڑا خطرہ کیا ہے کہ آقیقہ کرے گا ہی نہیں آدمی بلے گا اتنا بڑا خط جیسے شادی نہیں ہو رہی ہے شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے کیونکہ شادی کو بہت مشکل بنا دیا لوگوں نے تو آقیقے کو بھی ہاں مشکل بنا دے گے تو بندہ آقیقہ بھی نہیں کرے گا لوگوں کا خطوہ پوچھ ہے اس میں آدمی یہ سوچتا ہے کہ ایک موقع ہے دو بکرہ ہم نے لائیا ہے تو چلو ایک اور لے آتے ہیں کچھ اور لوگوں کی دعوت لے لیں گے اسی موقع سے نہیں نہیں یہ ساری تعویلہ تو شادی میں بھی ہو جائے گی نا ایک موقع ہے شادی کرنے چلو یہ بھی جائے گی موقع ہے دستور ہے صحیح سے جی بھائی امیت کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا ہاتھ ہے کہ ایک جواب مطلب داتا ہونا یہ ضروری نہیں ہے نہیں نہیں ہے اقیقے کے لئے داتا ہونا ضروری نہیں ہے وہ سیدھا مطلب ایک جانور دیکھ رہا ہے وہ کافی داتا ہونا ضروری نہیں ہے جی بہت بہت شکریہ شیخ چوکی وقت ہو رہا ہے مختصر انداز میں خوشیاں کس طرح منائیں اور پھر جو ہے دعوت وغیرہ کا احتمام کس طرح باتے لوگوں کا خیال رکھیں اب دیکھیں عید کے موقع پر سب سے اہم بات تو یہ ہے والکم السلام ورحمت اللہ جی والکم السلام ورحمت اللہ حلو یہ آخری سوال ہے اس کے بعد حلو جی آپ کی آواز آ رہی بھولیے حلو ترہا ایک سوال ہے کہ عرفہ کا روزہ آٹھوان رہنا ہے ایک روزہ رہنے کا رہ تو آٹھوان ہے ناو جی جی یہ بار بار سوال آ رہا ہے بھئی ایک ہی روزہ رکھنا ہے عرفہ کا روزہ ایک ہی روزہ رکھنا ہے نو نو جلے جکو وہ ہو گیا نکل گیا ہو چلا گیا نو کو رہنا ہے نو کو نو چلا گیا نا اب تو کل تو اید ہے نا آپ کہاں سے ہندوستانی سے بولنے تب کیا مسئلہ چلا گیا نو تاریخ تو نکل گئی ابھی ابھی اگلے سال مسئلہ آگا دے سکتے ہیں ہدیہ ہے آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں دینا چاہیے اگر وہ کھاتا تو دینا چاہیے اگر وہ قبول کرتا تو دینا چاہیے جی بہت بہت شکریہ مختصر پیغام دے کے ختم کرتا مختصر پیغام میں ایک دو باتیں رکھتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری ہر عید میں عبادت کا پہلو غالب ہونا چاہیے وہ صرف خوشی منانے کا ذریعہ نہیں بلکہ وہ عبادت ہے چاہے وہ عید الفطر ہو چاہے عید الازحاؤ عبادت غالب ہونی چاہیے اور عبادت اللہ تعالی کی عبادت اور اللہ تعالی کی وحدانیت کی اقرار ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے خوشی کا دن ہے لیکن خوشی کا دن مناتے ہوئے بھی کتاب و سنت کے دائرے میں رہنا چاہیے ایسا نہیں کہ ہم دائرہ کراس کرتے اس میں ناش دانا اس کی قطن گجائش نہیں ہے اس لئے تو اسلام نے جو دو الگ سے عید کا طریقہ بتایا تاکہ ان سے ممتاز رہے الگ رہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دینا اپنی خوشی خوشی منانا ہے کتاب و سنت کے دائرے میں کوئی حرام کام نہیں کرنا ہے خوشی منانا ہے کہ ایک آدمی شراب پیے جیسا کہ شیخ نے کہا فلم دیکھے یہ سب نہیں کرنا خوشی منانا شیخ عید اچھا اب یہ شیخ ایسا کہ ایسا ماحول ہے کہ لوگ عید کی نماز پڑھ لیے آئے گھر پہ مو بنا ہوا ہے وہ پہلے والا ماحول بلکہ ان دو عیدوں کو چھوڑ کر جو خود ساختا جو لوگوں نے عیدیں ہاں اس میں خود جشن ہوتا ہے ساری چیزیں شیخ ایسا نہیں کہ وہاں خوشی منانا کی بات ہوتی ہے شیخ ایسا یہاں تک پٹی پڑھاتا ہے کہ اس کا نام بھی عید رکھو بڑی والی عید مانی جاتی ہے سب سے بڑی عید اس کو بولتے ہیں بہت سے سماج کا ہم بھی حصہ ہم لوگ دیکھتے ہیں عید کے اس موقع سے کچھ خاص نماز پڑھ لیے آئے گھر پہ سو گئے قربانی کرنا ہے قربانی کر لیے کھا لیے مطبع وہ تصور نہیں ہے خوشی کا عام عیدوں میں دیکھیں کس قدر خوشی منائی جاتی ہے اچھا ایک چیز اس ذہن میں آگئی بہت سارے لوگ جو بکرہ لاتے ہیں تو وہ جیسے آس پاس میں رشدار ربی لوگ تھے وہ سوتے ہیں کہ نہیں کل کریں گے پرسوں کریں گے تو سوتے ہیں کہ فیملی میں ایک آدمی تو کری رہا ہے تو کچھ گوشت مل جائے گا کھانے گا تو ہم کیوں کریں ہم کل کل کریں گے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے پہلے دن قربانی کرنا یہ افضل ہے یہ تو یہ ہو گیا نا کہ گوشت کھانے کے آپ ریاض کر رہے ہیں اس لئے ہر شخص بھئی اس لئے کہہ رہا ہوں اس لئے میں نے کہا کہ جو عبادت کا جو پہلو ہے وہ غالب ہونا چاہیے کہ آپ ہمارے ذہن میں کہونا چاہیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آج ہمیں اس وقت عمل کرنا ہے تو پہلے دن ہی قربانی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی بہت مجھوی کسی کو بکرا نہیں ملا کوئی مسئلہ ہے کوئی دکھت ہے تو کوئی دکھت نہیں دوسرے دن تیسے دن چوتے دن لیکن بکرا آ چکا ہے انتظام ہو چکا ہے تو پہلے دن قربانی کرنے اللہ ایک ہی دو تین بکریں ہوتا لیکن ایک ہی بکرا ہے تو اسے بلا وجہ دوسرے دن پر نہ ٹالے بلا کسی عذر کے دوسرے دن نہ ٹالے کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے لیکن بلا عذر نہ ٹالے جی بہت بہت شکریہ ناظرین آج کے اس پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو خوش رکھے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اسی طرح حاضر ہوں گے آپ سبوں کو پیشگی عید مبارک تکبل اللہ من نا و من کم اللہ تعالیٰ اس عید کو پرمسررت بنائے اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادتوں کو ریاستوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں